ہائٹ پہ ہی رہے گی شریف ایلی مولانا کس سے مدد مانگ رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے اب داخلی طور پہ تو وہ ہو گئے ہیں ناکام جرہا سنائیے جی عالمی حالات اس حد تک پیچھیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پیچھیدہ صورتحال میں جبائیڈن سے ایک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پوری دنیا میں عوام کے رائے کو دیکھیں اگر جو روایڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کاف سیاستدان ہیں ایک طوبی دنانے تک وہ سینٹ کے رکن رہے ایک طویل آصہ تک وہ نائب صدر رہے تو ان کو حکومت کرنے کا اور سیاست کرنے کا ایک طویل تجربہ حاصل ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے جب اس وقت دنیا کو لیٹ کر رہا ہے امریکہ تو پوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے فوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ فضل الرحمن نے ماما لگتا ہے سب سے پہلے سٹارٹ میں لیتا ہوں جو ایک بہت اہم پوری دنیا کا جو لیڈر کہلا جایتا ہے امریکہ سپر پاور کہتے ہیں سر اس کے لحاظ سے وہاں تبدیلی ہوئی اور بڑی میجر تبدیلی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں ٹرم کا جانا جو بائیڈن کا آنا ٹرم کے جانے اور جو بائیڈن کے آنے سے اسلامی دنیا میں خود امریکہ میں اور خاص طور پاکستان کے حوالے سے کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں سر دیکھئے امریکہ میں ہمیشہ حکومت کی تبدیلی وہاں کے ایک سسٹم کے تحتی ہوتی ہے اور زیادہ تر وہاں پر دو ہی پارٹیاں ہیں یا ریپبلکن پارٹی ہے یا دیموکریٹس ہیں تو عام طور پر ایک طویل عرصہ سے دو مرتبہ کی صدارت مسلسل یہ دونوں پارٹی کرتے رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ریپبلکن وہ ایک ہی دورانیہ مکمل کر کے فارغ ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ شاید ٹرم کی جو سیاست تھی یا ان کے جو روئیے تھے یا ان کے جو اقدامات تھے وہ پبلک کو پسند نہیں تھے اب ظاہر ہے کہ دیموکریٹس سے ایک توقع رکھتی ہے اپنی قوم بھی اور پوری دنیا بھی عام طور پر امریکہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں حکومت ریپبلکنز کی ہو یا دیموکریٹس کی ہو دنیا کے لیے ان کی پولیسی ایک سا رہتی ہے اور اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا لیکن عالمی حالات اس حد تک پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پیچیدہ صورتحال میں جو بائیڈن سے ایک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پوری دنیا میں عوام کے رائے کو دیکھے دکٹیٹر ہمیشہ خطے کو دیکھتا ہے اس پر نظر ہوتی ہے لیکن جمہوریت پسند وہ عوام کو اور ان کے مفادات کو اور ان کے خواہشات کو دیکھتا ہے تو آج اس وقت اگر جو بائیڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں ایک طویل دمانے تک وہ سینٹ کے رکن رہے پھر ایک طویل عرصے تک وہ نائب صدر رہے تو ان کو حکومت کرنے کا اور سیاست کرنے کا ایک طویل تجربہ حاصل ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے جب اس وقت دنیا کو لیٹ کر رہا ہے امریکہ تو پورے دنیا کی انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس وقت ظاہر ہے جی کہ ٹرمک کے دور میں بہت زیادہ دباؤ آیا ہے عرب کے خطے پر بھی اور برسغیر پر بھی برسغیر میں ان کے غیر جمہوری رویوں سے ہندوستان نے فائدہ اٹھایا اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اور جو اس کا سپیشل سٹیٹس تھا اس کو بہت آسانی کے ساتھ مودی گورنمنٹ نے ختم کر دیا اور اسی طرح فلسطین کے حوالے سے بھی عرب ممارک پر دباؤ ڈالنا اور زبردستی کرنا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اور بجائے اس کے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرانے کے لیے اس لابی پر دباؤ ڈال تھا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے کہ فلسطین ہی ان کی سرزمین چھینی گئی ہے لہذا فلسطین ہی ان کی سرزمین بحال کی جائے ان کو واپس کی جائے انہوں نے متنازع علاقہ ہے جس اللہ السلام تک کونسل کے قراردادوں کے تحت جو بیت المقدس ہے جو یوروشلم ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے وہاں پر امریکی سفارت خانہ کھولنا یہ تو دنیا میں کوئی اس کی روایت نہیں ہے کل امریکہ اگر کہہ دے کہ میں سرنگر میں امریکی سفارت خانہ انڈیا کا کھولنا چاہتا ہوں تو اس کے کیا معنی نکلیں گے جی تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس پر امریکی پالیسیاں کو نظر ثانی ہونے چاہیے اور ہندوستان کو بھی مجبور کرنا چاہیے کہ وہ کشمیر کے سپیشل ٹیشل کو بحال کریں کشمیر کی پوائنٹ میں لوں گا